لائف گرین بائیوٹیک میں آپ سب کا سواگت کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور کسان بھائیو میں آج آپ کو افغت کرانے جا رہا ہوں کہ پچھلے جب کوٹن کی بیجائی ہوئی تھی نرما کی بیجائی ہوئی تھی اس تائم بادرہ کے ایک کسان جن کا نام ہے بھجللال کسوان ان کے کھیت میں نرمے کی فصل میں بھجللال جی نے ہمارا لائف گرین بائیوٹیک کمپنی کا یہ کارگو کنگ استعمال کیا تھا اور ہربل ایگرو انرجی کا استعمال کیا تھا جس کا پہلا بوٹیک ستیپن کرنے کے لیے ہمارے ڈائریکٹر مسٹر رازارام جی بڈازرا جنہوں نے پہلا بوٹیک ستیپن ستائیس جون دو ہزار بائیس کو کیا تھا جس کا ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے بیس کیا تھا ستائیس جون دو ہزار بائیس کو اب آج دنانک اکیس نو دو ہزار بائیس کو تو اسی بزن لال جی کے کھیت کا دوبارہ سے پھر بوٹیک ستیپن کیا گیا ہے مسٹر رازارام جی بڈازرا دوبارہ تو ان کا جو بوٹیک ستیپن کا ویڈیو ہے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں آپ اس کو اچھے سے دیکھئے بزن لال جی کے کھیت کو دیکھئے ان کے بیجار سنیے کہ کارگو کنگ لائف گرین کارگو کنگ نے کیا کیا اس کو فائدے دیا ہیں ابھی تک اس فصل میں اور آپ ان کی فصل کو دیکھئے اور ہرول ایگرو انرجی استعمال کر کے انہوں نے ابھی تک کیا کیا لاب لیا ہے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے پھر آپ یہ ویڈیو انہے کسانوں تک بھی پہنچائیں اس بہت تک ستیپن کو اور اس کا آپ جیدہ سے جیدہ لاب اٹھانے کی کرپا کریں دھنے والد لائف گرین بائیو ٹیک پرائیوٹ لیمٹر کمپنی کی ٹیم آج گام بروانہ میں پہنچئے کسان بھائیوں سے بات کرتے ہوئے رام رام جی رام رام جی صبح نام ہے بزنلال گام ہے بروانہ جی بروانہ تو آپ نے یہ جو کار بوکنگ استعمال کیس کا آپ کو کیا ریجلٹ بلا ہے یہ ریجلٹ تو آپ کے سامنے جی آپ پہلے بھی آئے ابھی بھی دیکھو جی یہ سرواتی کا اور اب کا آپ دیکھو اچھا یہ دیکھو جی کیا بات ہے زبردست ریجلٹ ہے تو آپ یہ بتاؤ کسان بھائیوں کے لیے کیا کہنا تھا آپ کو کیا بین فیٹ بلا ہے کار بوکنگ ڈالنے کے بعد میں میں نے فیٹ گیا ہے آپ شروع میں تھے اس کا چھوٹے میں پہلا جو پانی دیا تھا اس میں یہ ڈالا تھا پہلے پانی میں کار بوکنگ ڈالا ہے آپ نے کار بوکنگ دیا اور ڈالتے جی اس کا پھوٹا اور اس کی بڑوار یہ بڑوار یہ تو اس کی وزن کی وجہ سے ہو گیا بڑوار یہ ہے اچھا اچھا یہ ہے بڑوار صحیح ہے باقی وزن کی وجہ نیچہ آگیا یہ وزن ابھی بہت زیادہ ہے صحیح ہے تو ابھی آپ چگوہ رہے ہوگی آج اس کی چگوہ چل رہی ہے یہ بھی چگوہ چل رہی ہے تو چگوہ چل رہی ہے آپ کو آپ چگوہ کر رہے ہو آپ کا نام ہے سباس سباس تو سباس جی کتنا نکڑا ایک بگے گائی ہے یہ اس میں نکل رہا ہے چار کنٹل بگے چار کنٹل بگے پہلا کھیڑ اور ابھی کتنا اور نکڑ جانا چاہی ہے بعد میں لگ بگے پانچ کے قریب تو اور جالے گا پانچ اور جالے گا میرے کسان بھائیوں کس طرح سے پروابیت ہو رہے ہیں جس کسان بھائی نے کاربن ڈالا اور آپ نے اوپر اور کچھ سپرے کی گیا آپ نے سپرے ڈالی جی کون سی یہ جیسی پہلا پانی میں دینے کے بعد میں اس کی ڈالی جی اس کی دو سپرے اس کی ڈال دو سپرے دو سپرے ڈال دی تو آپ کو اس کا کیا بینفیٹ بلنا ہے کسان بھائیوں کے لیے بتاؤ بینفیٹ یہ ہے میں کسان بھائیوں بتانا چاہوں کہ پہلے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہی ہر کسان کو دوسرا ابھی ساٹھ دن ہوگے نہ برسات ہوئی نہ پانی آیا ہے بینہ برسات پانی اس کا یہ بینفیٹ ہے اس کی گھنٹ اٹھڑی جی آیا ہے عام نرمے سے اور نرمہ اس کی مقابلے میں اس کا ڈبل وزن ہے ڈبل وزن آرہا ہے اور اس کی چگائی بہتری نے اس کا پتہ دیکھو اس کا پھٹاؤ دیکھو یہ اس کی دین ہے ساری کی ساری اربل ایکرو انرجی کی اور آپ کا پڑوسی ہے جس نے کاربن نہیں ڈالا اس کا کھیتے یہ پاسوڑا اس میں ڈالا نہیں ہے اس میں ڈالا یہ فرق ہے یعنی اس میں ڈالا نہیں اور اس میں ڈالا تھا میرے کسان بھائیوں دیکھو کس طرح سے ہماری راجستان کے کسان بھائی فائدہ اٹھا رہے ہیں کاربوکنگ ڈال کر کے اپنے جمین کے اندر جو جیوانوں ہوتے ہیں ان کو سکریہ کر رکھا ہے انہوں نے ایک چیز کسان بھائیوں کو اور بتاؤں آجی اس کا بینیفٹ آپ یہ دیکھو یہ نرمہ اور یہ لائف گرین بائیو ٹیک پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی کی ٹیم آج گام بھروانہ میں پہنچی ہے کسان بھائی سے بات کرتے ہوئے رام رام جی رام رام جی کام کرو کھتی باڑی گھران کھتی باڑی کرو کھتی بھائی گھنٹڈی گھنٹڈی کھتی بھائی گھنٹڈی 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 کھتی بھائی آپ نے اپنے دربے میں ایگرو اور کار بوکنگ ڈالا تھا جو کار بان دیا اپنے زمین کے اندر یہ زمین میں کار بان دیا بیجائی سے پہلے یا بیجائی کے بعد بیجائی کے بعد پہلے پانی میں اور یہ اوپر سپری ایگرو کی پانی لگانے کے ڈالنے کے بعد اس کی سپری کر دیا آپ نے دو سپریٹ آتی ہے تو ابھی کسان بھائی ہمارے سامنے تو اس گھنٹڈی کو ابھی 15 قلعہ بتا رہے تھے اب اس کو دیکھتے ہیں کتنا بزن نکلتا ہے اس کا اٹھاؤ ابھی 355 کسان بھائی یعنی 30 کلو بیٹ واہ جی واہ تھوڑ دور کر کے نیچہ تک اور دیکھ گھنٹڈی ابھی نیچہ سے گھنٹڈی اٹھی ہوئی ہے اور کسان بھائی انہیں 30 کلو بزن نکڑا ہے چھوڑ دیو تو اب آپ کو کیسے لگ رہا ہے بڑیا لگا ہے بڑیا لگا ہے بڑیا لگا ہے بڑیا لگا ہے خیلی مٹیس کیلئے اگر لگا ہے صحیح ہے تو پورے بھارت کے کسان بھائی سنو نے بڑیا لگا جی آپ کیا کہنا چاہو گے بڑیا لگا چاہو گے اس کا فائدہ اٹھانا چاہی ہے یعنی کار بوکنگ زمین میں دینا چاہی ہے درمیے کس درمیے اس کا فائدہ اٹھانا چاہی ہے اور ہر بل ایس ساپ رہ کرنے چاہی ہے فائدہ اٹھانا چاہی ہے آج دنہ کے کتن تاریخات ہے ایک کیسے ایک کیسے نو دو ہزار بائیس بہتیس ستیہ پان کار بوکنگ اور ہر بل ایس مر جی کا ریزلٹ دھنی آباد